اسلام علیکم دوستو حمدہ دینڈیا میں آپ کا فرص سواگت ہے آج کا جو نسکہ ہونے والا ہے خاص طور سے سیزرات کے لیے ہے جن کو پیشاپ کرتے ہوئے درد ہوتا ہے پیشاپ کرتے ہوئے جلل ہوتی ہے یا جو ہے پیشاپ سے پہلے منی کے قطرے نکلتے ہیں پیشاپ کے بعد میں منی کے قطرے نکلتے ہیں یا اچانک سے جو ہے چار پانچ قطرے خود بخود نکل آتے ہیں یا رات کو سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کمر میں درد جوڑوں میں درد رہتا ہے پوری شریر میں درد رہتا ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے کام کرنے کا کوئی بھی من نہیں کرتا ہے تو اس بیماری کو بولتے ہیں ہم زریان اور سوزاک ٹھیک ہے اور اس کا علاج کیا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزوں کا استعمال آپ کو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجی ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیجی اب اس نسکے میں پانچ چیزوں کا استعمال کرنا ہے پہلی چیز ہے علاجی خرد دس گرام بنسلوچن دس گرام ست گلو دس گرام کند سفید چالیس گرام کشتہ کلائی دس گرام اب کشتہ کلائی چھوڑ کے یہ چارے چیزوں کو بارک پاورڈر بنا لیجی پاورڈر بنانے کے بعد میں اس کے اندر کشتہ کلائی ملا دیجی ملانے کے بعد میں یہ سفوف تیار ہو جائے گا ایک کانچ کے برطن میں رکھ دیجئے گا اور اس کا استعمال میں لینے کا طریقہ صبح کو آپ کو تقریبا پانچ گرام یہ سفوف لینا ہے اور دس گرام پانی کے اندر آپ کو تقریبا پچیز ڈھکن شربت بزوری موتہ دل کے آپ کو ڈالنے ہیں ٹھیک ہے پچیز ڈھکن کیونکہ یہ جو نسخہ ہے یہ سات دن گندر فائدہ پہنچانے والا نسخہ ہے یعنی جتنا جلد ہی آرام لگے گا اتنا ہی بہتر رہے گا کیونکہ سوزاک کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے اس میں زقم ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو پچیز ڈھکن شربت بزوری موتہ دل کے پانی میں ڈال کر اور اس کے ساتھ میں پانچ گرام یہ سفوف کا استعمال روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ کچھ ہی دن میں دیکھیں گے آپ کے سوزاک اور زریان دونوں سے آپ کو چھٹکارہ مل گیا ہے بہت اچھا نسخہ میں نے آپ کو بتلایا ہے اس کا استعمال کریے گا باقی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا نمبر پہ کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں تو چلتا ہوں ملو گا اگلی اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ